موسیقی فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُخْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا محترم ناظرین گجشتہ ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے نکاح شادی بیاہ کے مقاصد اور فوائد بیان کرتے ہوئے دو فائدہ دو مقصد ذکر کیا نکاح کا ایک مقصد ایک فائدہ نسل انسانی کی بخا اور دوسرا اس کا اہم فائدہ عفت و پاک دامنی عزت و عبرو کی حفاظت اور نکاح کا ایک تیسرا اہم فائدہ وہ ہے تسکینِ خلب قلبی سکون و راحت نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان سکون و اتبنان میاں بیوی کی زندگی میں چین و سکون حاصل ہوتا ہے دلی تسکین اور راحت ملتی ہے اللہ رب العالمین نے سورة الروم آیت نمبر 21 میں جہاں اپنی خدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے فرمایا وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومِيَتَفْقِّرُونَ اس کی خدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان اس کی خدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو یہ نکاح کا مقصد ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی نکاح کے ذریعے زوجین میں میاں بیوی کے درمیان حقیقی محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے یہ اللہ بالعالمین کی ایک اہم نشانی ہے جو اللہ تعالی نے اس آیتِ قریمہ میں ذکر کیا ہے ابنِ ماجہ کی حدیث ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يُرَا لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ النِّكَاح نکاح کے ذریعے جو آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبت خائم ہوتی ہے محبت کی ایسی مثال کسی دوسرے رشتے میں کسی دوسرے جوڑے میں نہیں دیکھا گیا نکاح یہ علفت و محبت کی ایک اہم نکاح کے ذریعے علفت و محبت کی جو مثال خائم ہوتی ہے ایسی مثال نہیں دیکھی گئی غور کریں دو اجنبی مرد اور عورت جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی آپس میں ملاقات نہیں کی دو الگ الگ خاندان سے تعلق رکھنے والے مرد و عورت نکاح کے ذریعے جب وہ دونوں ملتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے اندر ایسی علفت و محبت پیدا کر دی کہ وہ دونوں کے سچے ہمدرد اور سچے خیرخواہ بن جاتے ہیں ایک دوسری کی خوشی کو اپنی خوشی دوسری کی غمی کو اپنا غم تسلیم کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں یہ نکاح کا ایک اہم فائدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس قانون میں اس رشتے میں رکھا ہے سوال یہ ہے کہ جب نکاح یہ قلبی تسکین و راحت کا ذریعہ ہے نکاح سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ علفت و محبت کا رشتہ ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا یہ رشتہ آخر نفرت کی آگ میں جل رہا ہے جب نکاح سکون و اتمنان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو آج ہماری زندگیوں میں شادی کرنے کے بعد سکون ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے شادی کر لینے کے بعد بھی ہماری زندگیوں سے چین و سکون کیوں ختم ہو گیا علفت و محبت کی جگہ نفرت و عداوت ہمارے درمیان کیوں پیدا ہو گئی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں کیوں سکون و اتمنان حاصل نہیں ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں ان اسباب میں ایک بڑا اہم سبب جو میاں بیوی کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا جو سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے شادی کے بعد میاں بیوی کی زندگی میں حقیقی سکون حاصل نہیں ہوتا اس کی ایک بنیادی غلطی ایک بنیادی سبب جو ہے وہ ہے رشتہ تلاش کرتے وقت شادی کرتے وقت نیک جوڑے کا انتخاب نہ کرنا نیک جوڑے کا انتخاب نہ کرنا یہ ایک بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے شادی کے بعد میاں بیوی کی درمیان حقیقی الفت حقیقی محبت اور چین و سکون حاصل نہیں ہو پاتا ہے اس دواجی زندگی کو پرکیف اور پرسکون بنانے کے لیے نیک اور صحیح جوڑے کا انتخاب بہت ضروری ہے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے وقت رشتہ تلاش کرتے ہوئے اس طرف ہماری توجہ دلائی لڑکی والوں سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خطبہ الیکم من ترضون دینہو وخلقہو فزوجوہ اللہ تفعلوہ تکن فتنة فی الارضی وفساد عریض جب تمہارے پاس کسی ایسے نوجوان لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کی دینداری اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر تم شادی اس سے کر دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا دینداری اور اخلاق ہونے کے باوجود تم نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو یاد رکھو تکن فتنة فی الارض وفساد عریض زمین میں فتنہ اور فساد فیلے گا آج ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں ہفتے دو ہفتے مہینے دو مہینے نہیں گزرتے ہیں کیم میاں بیوی کے درمیان باہم لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں ہر دن ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم ہیں کہ رشتے کے انتخاب میں ہم نے دینداری اور اخلاق کو میار نہیں بنایا مال و دولت حسن و جمال اور حسب و نصب کو ہم نے میار بنا کر کے شادی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم نے عمل نہیں کیا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تُنکَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاقْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے سماج اور معاشرے میں لوگ چار چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں عورت کا مال اور اس کا حسن و جمال اس کا حسب و نصب اور دینداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیتے ہوئے کہا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ اگر تم اپنی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانا چاہتے ہو اور شادی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو زندگیوں میں حقیقی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کسی دیندار اخلاق والی لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی کو تم خوشگوار بنانا لوں تم دیندار لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا لوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لڑکے والوں سے تو معلوم یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی دونوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم شادی کے وقت رشتہ تلاش کرتے ہوئے ہم دینداری اور اخلاق کو میار بنائے دینداری کی بنیاد تر حسن اخلاق کی بنیاد تر ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ماباپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں میں دینداری اور اخلاق کو میار نہیں بناتے ہیں مال و دولت کی ہرس و لالچ میں وہ کسی مالدار لڑکی سے اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں بعد میں جب زندگی میں شادی کے بعد ازدواجی زندگی میں الجھنے پیدا ہوتی ہیں اختلافات ہوتے ہیں باہم لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ماں باپ کو افسوس ہوتا ہے لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں محترم ناظرین میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے اختلافات کا ایک بڑا اہم سبب دینداری اور اخلاق کو میار نہ بنانا ہے ہم خود اپنی شادیوں میں دینداری اور اخلاق کو میار بنائیں اور اپنے بچوں کی شادیاں کرتے وقت ہم دینداری اور اخلاق کو میار بنا کر کے شادی کریں کسی دیندار لڑکے کو تلاش کریں کسی دیندار لڑکی کو تلاش کریں اور اس میار پر جب ہم اپنے رشتے کا انتخاب کریں گے اللہ رب العالمین اس رشتے میں خیر و برکت دے گا اور اس رشتے میں ہمارے لیے حقیقی سکون حاصل ہوگا یہ ایک بنیادی سبب ہے اور یاد رکھیں نیک لڑکی نیک عورت یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مطاعن وخیر ومطاع الدنیا المرأة الصالحہ یہ پوری دنیا دنیا کی ساری نعمتیں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے لیکن دنیا کی سب سے بڑی نعمت سب سے بہترین سامان اگر دنیا کا کوئی ہے تو وہ ہے نیک عورت المرأة الصالحہ نیک بیوی یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے ہم نیک عورت سے نیک اور دیندار لڑکی سے شادی کریں تاکہ ہم کو دنیا کی سب سے بڑی دولت نصیب ہٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرانی کی روایت ہے من رضاقہ اللہ عمراتا صالحا فقد آعانہو علیہ شطر دینی فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی سے نمازا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدھے دین میں اللہ عرب العالمین نے اس کی مدد کر دی آدھے دین پر عمل کرنے میں آدھے دین کی حفاظت میں اللہ نے اس کی مدد کر دی اب اس کو آدھے دین میں اللہ عرب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے یہ ہے نیک بیوی کا کردار صحیح ابن حبان کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ چار چیزیں سعادت مندی کی علامت ہیں چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں چار چیزیں جسے حاصل ہو گئی وہ بڑا خوشنصیب انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأة الصالحة والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی نیک بیوی کشادہ گھر نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری یہ چار ایسی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے حاصل ہو گئی گویا کی وہ بڑا خوشنصیب انسان ہیں ان چار چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے المرأة الصالحة کا تذکرہ کیا کہ نیک بیوی یہ سعادت مندی کی علامت ہے آپ دیکھئے انہوں نے بعض ایسی صحابیات ام سلیم رضی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہمارے لئے مشہور ہے سنن نصیق کی حدیث ہے انہوں نے اپنی شادی کے وقت دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی اور اپنی شادی میں انہوں نے کس طرح سے دین کو ایمان کو اپنے لئے میعار بنایا ابو طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں شادی کا پیغام بھیجا ابو طلحہ یہ اس وقت مدینے کے ایک رئیس ترین مالدار نوجوان تھے خوبصورت نوجوان تھے جب ابو طلحہ نے انہیں شادی کا پیغام ام سلیم رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس پیغام کو رشک بھری نظروں سے ام سلیم نے دیکھا اور کہا واللہ یا ابا طلحہ کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولیکنک رجل کافر وانا مرأت مسلمہ کہا اللہ کی قسم اے ابو طلحہ تمہارے رشتے کو تمہارے پیغام کو رد نہیں کیا تھا سکتا لیکن میں تمہارے پیغام کو تمہارے رشتے کو صرف اس لیے ٹھکرا رہی ہوں کہ تم کافر آدمی ہو اور میں ایک مسلمان خاتون ہوں وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكْ اور میرے لیے یہ حلال نہیں میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کافر لڑکے سے شادی کروں وَإِن تُسْلِمْ فَضَاكَ مَحْرِي لیکن میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہی ہوں اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہارا قبول اسلام میری محر ہے وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَ اور اس کے علاوہ میں تم سے محر میں کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گی فَأَسْلَمَ فَقَانَ ذَلِكَ مَحْرَهَ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے اور ابو طلحہ کا قبول اسلام ام سلیم کی محر بن گئے آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے امت کی خواتین کو پیغام دیا اور انہوں نے اپنی شادی کے وقت دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی انہوں نے اپنی شادی میں دین کو ایمان کو اخلاق کو میار بنایا ام سلیم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ امت کی خواتین کے لیے امت کی بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑی نصیحت ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عشق اور پیار کے چکر میں پڑھ کر کے آج کتنی مسلم نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے دین و ایمان کا سودا کر لے رہی ہیں آج کتنی ایسی مسلم نوجوان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلم لڑکوں سے عشق اور پیار کے نام پر اپنے دین و ایمان کا سودا کر لے رہی ہیں اس آرزی اور فانی دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہی ہیں مہترم ناظرین ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ آرزی دنیا ہے یہ فانی دنیا ہے یہاں کی لذت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اپنی ایمان کا سودا کر لیں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیے یہ اخلبندی کی بات نہیں ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے توحید کی دولت ہے اسلام کی دولت ہے ہمیں اس دولت کی سب سے زیادہ حفاظت کرنا ہے اور کبھی بھی ہم اس فتنے کا شکار نہ ہو اور کبھی بھی ہم اس فتنے میں ملووث نہ ہو اسی طرح سے ام حکیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عام معافی کا اعلان کیا وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اکابر مجرمین تھے جن کی عدم معافی کا اعلان کیا کہ انہیں کہیں بھی پاؤ انہیں اسی حال میں ختل کر دو ان اکابر مجرمین میں اکرما بن نبی جہل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے بعد وہ مکہ سے فرار ہو گئے مکہ سے بھاگ نکلے ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرما بن نبی جہل کے لیے امان حاصل کیا امان طلب کر کے امان نامہ لے کر کے اکرما بن نبی جہل کی تلاش میں نکل گئیں اکرما بن نبی جہل سے ملاقات ہوتی ہے اور اکرما بن نبی جہل کے سامنے ام حکیم نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان حاصل کیا ہے تم آپ کے اس امان کو خبول کر لو اور ایمان لیا ہو اگر تم ایمان نہیں لائے تو یاد رکھ لو تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتی ہوں ام حکیم کی اس بات سے متاثر ہو کر کے اکرما بن نبی جہل اسلام قبول کرتے ہیں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ام سلیم کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ یہ دونوں صحابیات کا واقعہ امت کی خواتین کے لیے بہترین پیغام اور بہترین نمونہ ہے عبرت اور نصیحت کے پہلو ہے کہ کس طریقے سے ہماری صحابیات نے اپنی ایمان اور اسلام کی حفاظت کی اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی حال میں اپنی ایمان کا سودا نہیں کیا بڑی نادان ہے وہ لڑکیاں وہ بہنیں جو غیر مسلموں سے عشق اور پیار کے چکر میں اپنی ایمان کا سودا کر رہی ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی ایمان کی ہر حال میں حفاظت کرنا چاہیے اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے باہمی اختلافات کا ایک اہم سبب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کی زندگی یہ ایک گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے اگر شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کے ذمہ الگ الگ حقوق اور ذمہ داریاں متعین کی ہیں اگر میاں بیوی اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنو خوبی انجام دیں تو ان کی زندگی کا سفر بہت سنو خوبی تیہ ہوتا جائے گا لیکن دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں تو زندگی کی یہ گاڑی وہی ٹھیر جائے گی اور آپس بھی اختلافات اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے میاں بیوی کو جو حقوق دیئے ہیں جو ذمہ داریاں ان کے وہ سنوپی ہیں میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کی حقوق کو ادا کریں تو اس زندگی میں محبت الفت پیدا ہوگی اور وہ اپنی زندگی میں حقیقی چین و سکون حاصل کریں گے لیکن اختلافات کا سبب لڑائی اور جھگڑے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہے لیکن بیوی اپنے حقوق سے غافل ہے ایک طرف بیوی اپنے حقوق کو ادا کرتی ہے لیکن شوہر اپنے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلافات لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں جیسا کی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورة البخرا آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں فرمایا ان خواتین کے لئے بھی وہ اسی ہی حقوق ہیں جیسے ان کے شوہروں کے حقوق ہیں معروف طریقے سے یہ اور بات ہے مردوں کا درجہ بلند ہے تو جس طریقے سے شوہروں کے حقوق ہیں اسی طریقے سے عورتوں کی بھی حقوق ہیں دونوں کے ذمہ ہماری شریعت نے حقوق متعین کیے ہیں دونوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں ترمیزی کی حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم سب سے کامل اور مثالی مومن وہ ہے جو اخلاق میں کامل ہو سب سے بہترین اخلاق والا ہو اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو وخیارکم خیارکم لنسائہم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو باہر کی زندگی میں لوگوں کے درمیان بڑے اچھے نظر آتے ہیں دوستوں میں ان کا ایک اچھا کردار ہوتا ہے باہر کی زندگی میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں لیکن ان کی گھرے لئے زندگی بڑی ہی افسوسناک ہوتی ہے بیو بچوں کے ساتھ ان کا کردار اتمنان بخش نہیں ہوتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ ان کا تعامل ان کا سلوک اور برتاؤ بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وخیارکم خیارکم لنسائہم تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے جہاں ہم دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک برتاؤ ہمارا تعامل اچھا ہو وہیں ہمارے گھر میں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق ہمارا کردار بہت اچھا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عسوے کو بیان کرتے ہوئے کہا خیارکم خیارکم لے اہلی وانا خیارکم لے اہلی اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیو بچوں کے حق میں بہتر ہو اور یاد رکھو میں اپنے بیو بچوں کے حق میں اپنی زندگی کو پیش کیا اپنے آپ کو پیش کیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیو بچوں کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنے بیو بچوں کے حق میں بہتر ہوں اس لیے میاں بیوی کے لئے ضروری ہے کہ دین اسلام نے ان کو جو حقوق دیئے ہیں ان کو جو ذمہ داریاں دیئے ہیں ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے شوہر اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے بیوی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے تو زندگی کا یہ سفر بہسن و خوبی چلتا رہے گا اور ہماری زندگیوں میں حقیقی چین و سکون ہم حاصل کریں گے لیکن اگر کوئی اپنے حقوق میں کوتاہی کیا تو یاد رکھئے ازدواجی زندگی میں ترہ ترہ کے اختلافات ناچاکیاں پیدا ہوں گی مزید شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق کیا ہیں ایک بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں ان کو جاننے کے لئے ہم سے آپ جڑے رہیں اللہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ازدواجی زندگی میں حقیقی الفت اور حقیقی سکون نصیب فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی